پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز کے انتقال پر سعودی شہر ریاض میں بھی تازیتی اجلاس منقض ہوا مقررین کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے لیے بیگم کلسوم نواز کی جد و جہد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سعودی عرب میں مسلم لیگ نون ریاض ریجن کی جانب سے بیگم کلسوم نواز کی وفات پر تازیتی اجلاس منقض ہوا جس میں مسلم لیگی اہتداران ورکرز کے علاوہ دیگر سیاسی مذہبی اور عدوی تنظیموں کے ارکان نے بھی شرکت کی اس موقع پر اپنے خطاب میں مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرم رانہ کا کہنا تھا کہ بیگم کلسوم نواز کو بطور خاتون اول ہی نہیں حوامی نمائندہ اور سیاسی کردار ادا کرتے بھی دیکھا ہے لیگی ورکرز اپنے عظیم رہنما کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے کلسوم نواز مادر جمہوریت تھی انہوں نے ثابت کیا کہ جب ارادے پختہ ہوں اور آپ حق پر ہوں تو پھر ایک عظم کے ساتھ اپنے حق کے لیے نکلو اور باطل طاقتوں سے ٹکرا جاؤ ان کا کہنا تھا کہ کلسوم نواز نے سیاسی میدان میں قدم رکھا تو اس وقت کے عامر بھی اس نہتی عورت سے گھبراتے رہے کلسوم نواز اب ہم میں نہیں رہی مگر ان کا عظم اور ویجن ہمارے سامنے ضرور رہے گا اس موقع پر امریکی شہر ورجینیا سے تشریف لائے علی کی صدر حاجی منشاہ کا کہنا تھا کہ کلسوم نواز نے اپنے زندگی کے تمام کرداروں کو خوب نبھایا نواز شریف کی سیاسی اور جلا وطنی کے دور میں بھرپور ساتھ دے کر وفاداری کی عالی مثال قائم کی ہے تقریب سے خطاب میں دیگر مقررین نے کلسوم نواز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کلسوم نواز نے جمہوریت کے لیے سیاسی جدوجہ حید جاری رکھی اور مسلم لیگ کو مضبوط کیا